عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر عالم انسانیت پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول کیا اور ہمیں رسول پاک علیہ السلام عطا فرمائے سخا بن کر عطا بن کر کرم بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا لا مقا سے مصطفیٰ بن کر نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی کرم نوازی فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انہا ارسلناک شاہدن و مبشیرن و نظیرہ اے نبی کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا در سنانے والا گواہ بنا کر بھیجا ہے محبوب کو شانے دی ہے محبوب گواہ ہے تمہارے آمال پر محبوب تمہیں دیکھتے ہیں محبوب تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں محبوب تمہیں ڈر سناتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو عظیم شانے دے کر بھیجا ہے اب تم نے کرنا یہ ہے کہ اے لوگو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ پھر صبح و شام پھر نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو تم حد درجہ تعظیم کرو میرے نبی پاک علیہ السلام کی اور پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو عزیز دوستوں ہمارے پاس بہت سارے اللہ کے انامات ہیں لیکن ہمارے پاس رب کا سب سے بڑا انام یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے یہ تعلیم کے ذریعے بھی نہیں ملتا یہ جو ہدایت کی روشنی ہوتی ہے یہ صرف بڑے خاندانوں میں پیدا ہونے سے نہیں مل جاتی یہ جو ہدایت شعور کرم اللہ کا ہوتا ہے یہ فقط بڑی دنیاوی ڈگرییاں رکھنے سے ہی انسان کو مجسر نہیں آتی یا بہت زیادہ کوئی دولت مند ہو تو پھر ہی اسے نہیں ملتی آپ دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں ڈیڑھ سارا مال ہے لوگوں کے پاس اور بہت بڑی بڑی ڈگرییاں رکھتے ہیں پی ایچ ڈی تک کے لوگ اپنے پاس اعزازات رکھتے ہیں اور بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور کئی کئی ممالک کے اندر بزنس کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا گمراہی کا پڑ دانکھوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بندار جو پی ایچ ڈی سکالر ہے جو اتنے سارے ممالک میں کاروبار کرتا ہے جو اپنے آپ کو بہت اقل مند جانتا ہے مختلف حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو کرتا ہے لیکن جب وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے جھکتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بدھ کے سامنے جھک جاتا ہے آپ اندازہ کریں کہ مازاللہ اتنا بڑا تعرف رکھنے کے باوجود بدھ کے سامنے کھڑا ہے میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر محنت کے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے اس ماں کی گود میں آنکھ کھلی ہے اور اس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جس نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے حدایت اور ایمان جو سینے میں موجود ہیں وہ ایمان کی طاقت جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کھٹکتا ہے اور غلطی کر جانے کے بعد جب طبیعت تڑپتی ہے اور بیچینی ہوتی ہے پھر تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایک مومن بیٹھا ہے جو بار بار تجھے آواز دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں ہے تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کسی بے بس اور بے قس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے یہ جو کلین شیف اور پینٹ شلٹ والا نوجوان بھی حضور کی نات سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے تو غلطیاں اپنی جگہ پہ کمزوریاں اپنی جگہ پر پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے اور یہ جو اندر کیف ہے یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی نکاح ہوا ہے ابھی شادی ہوئی ہے لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلہ دولا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آکے کہتا ہے نہ حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے میں نے آفذ قرآن بنانا ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھا بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے حضور کا ناتخواں بنانا ہے دین کے کام پہ لگانا ہے تو یہ جو عارضوں میں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے تو یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تہی دامن ہیں ہم غریب ہیں ہم مجبور ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حالات اچھے نہیں ہیں تو میں آپ سب کی خدمت میں آج ایک بات انفر کروں گا فقیری تو جیگوں کی ہے اگر کہیں ہم تہی دامن ہیں تو معاشی طور پر کمزور ہیں اگر کسی جگہ ہمارے پاس قلت ہے تو وہ وسائل کی ہے لیکن ویسے ہم بڑے امیر ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو دامن دیا ہے وہ امام الانبیاء کا دامن عطا فرمایا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرحدِ حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا یہ جو دولتِ ایمان ہے یہ طاقت ہے یہ قوت ہے یہ تیرے پاس وہ زادے رہا ہے کہ جب قیامت کے دن تو میدانِ حشر میں نکلے گا نا تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہ چیزیں نور کی طرح جمکیں گے یہ جو تیرے پاس دولتِ ایمان ہے یہ ملاج شریف کی رات اپنے آپ کو طاقتور جانو خوش قسمت جانو کچھ سجدیں صرف اس لیے کر ڈالو کہ ہم رسولِ پاک کے غلام ہیں کبھی اپنے اوپر غور تکر تیرا عزاز کتنا ہے نبی پاک کعبے کے سامنے کھڑے تھے خانہِ کعبہ کے سامنے حضور کھڑے اور نبی پاک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر خانہِ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی شان ہے پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے نا اس کی شان رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مومن کا مقام مومن کا مقام اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام تُو نے جانا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تُو بھنکا گیا ہے تُو نے سمجھا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تُو بھنکا گیا ہے تُجھے پتا ہی نہیں کہ حضور کی غلامی نے تُجھے اعزاز کیا دیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا فرمایا اولیاء صلحاء اتقیاء ان کا مقام دیکھ کرنا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے کہیں گے کیا بات ہے اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا میرے عزیز آپ اور میں ہم اتنے خوش نصیب ہیں اتنے خوش کس دیکھو نا نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں اللہ عجر عطا بھی کر دیتا ہے اور اگر کبھی نیکی کر لے اس کی توفیق سے فضل ہو جائے تو ایک نیکی کرو تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک اور اب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ عجر عطا فرماتا ہے اپنی مقام کو تو سمجھ اپنا عزاج تو جان تو کبھی اس لیے بھی اپنی ویس کو رشید ہی کر کہ یار میری بڑی بات ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے میری بڑی بات ہے میں ان کے صلاح خانوں میں میں نے پہلے بھی دوستوں کے ایک دفعہ بتایا تھا پھر بتاتا ہوں بڑی شروع کی بات ہے ایک جگہ سے میں فلے ملاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگیا اوہ ملادیے جا رہے نے تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں لیکن میں نے سن لیا تو میں اس کے قریب گیا اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کوئی سخص سوست کہیں گے تو میں نے اسے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے تھوڑے سی لفظ اس نے ٹھیک کر لی کہنے لگا میں نے کہا تو ہم ملاد منانے والے جا رہے ہیں جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آگئی تو میں آس پڑا میں نے اسے کہا یار تو تو بلا وجہ ڈر گیا ہے میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا ایک واری فیر بھی آکھ شڑتا اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ کہنے لگا ملاد شریف منانے والے جا رہے نے میں نے اسے کہا یار دیکھنا لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں اپنے لیڈروں کے نام پرتانے بھی تو کھاتے ہیں لوگ بتاتے بھی پھرتے ہیں نہیں نہیں میرا وہ تعلق نہیں ہے میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر وضاحتے بھی تو دیتے پھرتے ہیں تو نے بھلا مجھے تانہ کیا دیا ہے کہ میں غزور کا ملاد مناتا ہوں میں نبی پاک کی نات پڑتا ہوں میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں تو یہ میرے لیے تانہ نہیں ہے یہ میرے لیے عزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے کوئی جب بھی آکے کہتا ہے کہتا تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے حضور کی چند باتیں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی اور اڈم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ناز کریں اپنی زندگی میں بہت بڑا عزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے تھے حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے تھے جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھے ان کا ولولا ان کا تنتنا ان کا دب دبا ان کے لہجے کا وکار ان کے مزاج کا ٹھہراؤ ان کی گفتگو کا باکپن وہ بھیجا نا مسلمہ قذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پر گھاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویت جدر جدر جاتا تھا لوگ اب ان کو دیکھ دیکھ کے ایروب کا شکار ہوتے جاتے تھے ان کا ان کا طرز زندگی دیکھ کر آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے کوئی انوکھا رنگ بہت بڑا عزاز جانے اپنے لیے سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں آپ عزاز بنائیں اپنی زندگی میں اور قرآن مجید نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو معسوس کرنا ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے عصوہ حسنہ کی صورت میں موجود مومن اس انشراحے صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے ہر قسم کے توہمات سے پاک ہوتا ہے ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اتمنان محسوس کرتا ہے وہ قرار میں سکون میں اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کی نفسانی اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے تمہاری خواہش ہی وہ بنیں جو رسول پاک نے چاہا ہے اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں تھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا بلکل اسی طرح کی راہ تمہیں سردیوں میں بھی تھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے رب رسول کی مرضی سے کر رہے جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے قرار کا رہتا ہے کوئی بے چینی نہیں کوئی گھبرات نہیں کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں بلکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے وہ کوئی آزمائش ڈال دے تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو بے چین نہ ہو الجھاؤ نہ ہو تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو یعنی کیا مطلب کہ دوکھ قبول محمد بکشا بس راضی رہے ہیں پیارے وہ راضی رہے باقی قبولیت ہے ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے یہ میفلیں جلسے جلوس اجتماعات ناتخانی اذکار نبی کریم علیہ السلام کے فضائل شمائل یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے یہ بھی غزور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے ایک صورت ہے لیکن غزور علیہ السلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں جو غزور علیہ السلام کا ہم سے مطالبہ ہے اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کا اپنی امت کو سجانا سوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی گویا ہم غلام اپنے آقا کے میار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے اتنی دیر تک نظرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ اور اس کے اندر سے جو زیاب پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ وضو فرمایا تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا کریم محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا تو وہ غزور کے جسم اتحر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے اپنے چہروں پر ملنے لگے اپنی آنکھوں پر ملنے لگے عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ان محبت کو قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر یہ جو تم میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے خطرے لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا تو صحابہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا ہے آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے بڑا متمرک ہے تو ہم اسے آسل کرنا چاہتے ہیں اصول برکت کے لیے تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا یعنی ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے اس کو نبی پاک نے فوراً بیان کیا حضور فرمانے لگے تم میں سے جو چاہتا ہے رب رسول سے محبت کرے اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے تو وہ تین کام کرے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے تو دوستو آج کی اس محفل سے یہ پیغام آپ نے ضرور لے کے جانا ہے حضور فرمانے لگے تم تو میرے وجود سے جسم نور سے لگا ہوا پانی لے کر جسموں پر مل رہے یہ اظہار محبت ہے لیکن گھر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو یا اللہ رسول تم سے محبت کرے تین کام کرو یا رسول اللہ فرمائیے تو قریم فرمانے لگے ایک تو جب بھی بات کرو سچ بولو اور ایک جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو صحیح صحیح کر کے واپس کرو اور تیسرا حضور فرمانے لگے جو تمہارے ساتھ والے ہیں یا جو تمہارے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرو یہ علامت ہوگی تمہاری کہ تم اللہ رسول سے محبت کرتے اور اللہ رسول تم سے محبت کرتے یہ مشکات میں موجود یعنی ہم تو اظہارے محبت کر رہے ہیں اپنے انداز میں لیکن جو مطالبہ نبی پاک کا ہم سے ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر غزور سے محبت کرنے والا جھوٹا نہیں ہوتا پھر غزور سے محبت کرنے والا بدیانت نہیں ہوتا پھر نبی پاک سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دے پھر غزور سے محبت کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے اسے تنگ ہو وہ غزور سے محبت کرے اور اس کے اردگرد والے اسے پریشان ہو اس کی گفتگو اس کا لہجہ اس کا آنا جانا لوگوں کے لئے عذیت کا باعث ہو آج جھوٹ سارا نکال جانا اپنی زندگی سے بددیانتی اور خیانت نکال دینا اپنی زندگی سے وہ جو ایضا پہنچتی ہے ہمارے سبب سے دوسروں کو اس سے اپنے آپ کو روک لینا اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہاری محبت کا عملی تقاضی ہے کہ تم سچ بولو تم دیانتدار رہو تمہارا مزار تکلیف والا نہ ہو محبت والا ہو عزیز دوستو آپ نے اپنی زندگی میں اس عملی مظاہرے کی طرف توجہ کرنی اور پھر میں آپ سے حضر کروں ایک تو یہ ہے نا کہ ہم غزور کا حکم مانے اور علماء نے لکھا ہے تعظیم و توقیر شاگیر تو کونسا ہوتا ہے جو ذرا اپنے استاذ کی مرضی سمجھ جائے ایک دانشور نے لکھا ہے کہ بچہ اگر ماں باپ کی مرضی سمجھ جائے نا تو پھر جتنی چاہے دعائیں لے پھر فیصلے بچے کی ہوں گے پر اس کا حکم والدین دیں گے وہ نافذ والدین کریں گے اگر وہ مرضی پا گیا اور اگر وہ استاذ کی مرضی پا گیا ان کی مرضی کے مطابق ڈھال گیا تو پھر اسے استاذ سے کہنا نہیں پڑے گا مجھے سبق پڑھاؤ استاذ کا دل کرے گا کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے میں اس کے سینے میں رکھ دوں اور اگر وہ اپنے شیخ کی مرضی پا گیا اپنے مرشد گرامی کی مرضی پا گیا اور اسے سمجھ آگئے کس بات میں راضی رہتے ہیں تو پھر تو فیضان کے وہ چشمیں اسے ملیں گے کہ سوچے کبھی نہیں اور انہوں لکھا ہے جو خاتون چاہتی ہے نا کہ اپنے گھر پہ راج کرو تو وہ وہ کوئی اور طریقہ نہ اختیار کرے وہ یہ دیکھے کہ اس کا خامد کس بات میں راضی رہتا ہے وہ اگر اسے راضی رکھنے میں کامیاب ہے تو اپنے گھر پہ راج کرے گی جڑی یا خسمان دی بیچے رضا و سن پاک جاگ جان دے اگر وہ سمجھ جائے جو انسان چاہتا ہے بلا مثال و بلا تشبیح کہ دنیا اور آخرت میں وہ راحت کے ساتھ جیئے اوزار پکڑے کدال پکڑا وہ انچا مکان گرا دیا لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگے اس گھر کا کیا کرنا ہے جو محبوب کوئی پسند نہ ہے کیا کرنا ان مکانات کا جو حضور کوئی پسند نہ ہے گرا دیا اب وہ آج کل کی طرح کا کوئی خادم ہوتا تو وہ جا کے بتاتا دیکھو جی آپ کو پسند نہیں آیا تو میں نے گرا دیا ہے گرا کے نہ تو بتانے نہیں گئے حضور کو با گرا دیا تو گرا دیا بتانے نہیں گئے وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا وہ کوئی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے بتانا پڑے وہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے بتانا پڑے لما تے مورا لگیاں بولن دی جاچ پل گئی اتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاج پل گئی جا کے مدینہ اتھرو میرے سوال بن گئے کوئی بولنے کی جگہ ہے جہاں بندہ بول سکے بات کر سکے کوئی کلام نہیں گرا دیا حضور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرے کچھ دنوں کے بعد اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں تو بڑا بلند مکان تھا فلا آدمی کا اب وہ کہاں گیا تو غلاموں نے ارز کی حضور آپ گزرے تھے نا آپ کو پسند نہیں نہ آیا پھر وہ آپ کی خدمت میں گئے تو معسوس کارائے کہ کریم کو نہیں اچھا لگا قربان جائیں حضور سید عالم نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ اس پر رحمت فرما اے اللہ اس غلام پر رحمت فرما اے اللہ اس پر کرم فرما اوہ سنگیو اس رنگ کو سمجھتے ہو کہ وہ موجود ہی نہیں ہے وہ وہاں سامنے موجود ہی نہیں ہے جن کے لیے دعا ہو رہی ہے اور دعا کون کر رہا ہے اجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعا محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صل اللہ علیہ وسلم گر چاہتے ہونا یہ والی دعائیں ملیں رسول پاک کی یہ والا کرم نصیب ہو تو پھر سمجھ جاؤ رب رسول کی مرضی کیا ہے پھر غور کرو کہ حضور پسند کیا کرتے ہیں پھر پھر اس پر توجہ کرو کہ وہ چاہتے کیا ہیں اپنے غلاموں سے وہ کس طرح کا اپنے غلام کو سجا ہوا سورا ہوا نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں زندگیاں ہماری بیٹ جاتی ہیں لوگوں کو رازی کرنے میں آپ یقین کریں میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو ذہنی طور پر تھک گئے جو لوگوں کو مطمئن کرنے میں اتنا زیادہ بھولے اتنا زیادہ بھولے کہ وہ ان کا ذہن وہ یاداشت کھو بیٹھا کہ میں نے کل کہاں تھا اور آج میں کیا کہہ رہا صرف عوامی سطح پر اپنے آپ کو کلیر کرتے کرتے اتنی دور نکل گئے کہ ذاتی زندگی کوئی نہ بچی اپنا کچھ بچا ہی نہیں دوستو چھوڑو ادھر کی دنیا راضی کی تو ادھر کی ناراض ہو گئی اس طرف کے لوگوں کو خوش کیا تو دوسری جانب کے بگڑ گئے اپنے محبوب کی رضا تلاش کرو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا سیکھو ہمارے دنیا میں سب سے بڑے دنیا اور آخرت میں کوئی خیرخواہ ہیں تو وہ مدینے والے محبوب ہیں اپنے محبوب کی رضا اور صحابہ نے نا والحانہ انداز میں باتیں مانی ہیں نبی پاک کی والحانہ انداز اس طرح کسی نے لکیر کھینچ لی اور پھر عمر بھار اس کا لکیر کا فقیر نہیں رہا کسی نے کچھ تیہ کر لیا تو پھر ساری زندگی اس پر زندگی گزار نہیں دی حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا فرمایا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا کبھی کسی بندے کے سامنے کشکو لے طلب دراز نہ کرنا اور دوستو سنو دنیا دار دوستو کچھ بھی نہیں دیتے بلکہ ہم نہ کہہ کر گزارش کر کے اپنے لفظوں کا بھرم خراب کرتے ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے وقار کا جنازہ نکالتے ہم کسی کو اپنا دکھڑا سنا کر اپنے لفظوں کو بے عابرو کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں بس سہہ کر لیا بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریہ دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے حضور کا وسال ظاہری ہوا حضرت صدیق اکبر نے انہیں بھلایا فرمایا میں سب کو وظائف دے رہا ہوں آپ بھی قبول کر لیں کہنے لگے ابو بکر باقیوں کو دے دیں میں نہیں لے سکتا میری مجبوری ہے حضرت صدیق اکبر کا وسال ظاہری ہوا حضرت عمر کا دور آیا جناب فاروق عظم نے بھلایا اور بھلا کے کہا حکیم یہ قبول کر لیں میں سب کو دے رہا ہوں جناب حکیم بن حضام کہنے لگے عمر نہیں چاہیئے کسی اور کو دے دیں حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے نا ان سے بات کر کے جب انہوں نے انکار کیا تو لوگوں کے مجمع پر نظر ڈال کے کہا لوگو دیکھو میں اسے دیتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتا حضرت حکیم بن حضام وہاں سے اٹھے اور گویا یہ کہتے میں اٹھے کہ عمر نہیں لے سکتا نا میں نے کریم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ وہ کوئی بھی ہو میں اب رب رسول سے لیا ہے تو اس کے بعد میں کسی سے کچھ قبول وعدہ جو کر لیا ہے سانوت قید سجندہ گین آئے وہ جنجے رکھے ایسا اونج نے کہیں تھی انہوں نے پوری خوبصورتی کے ساتھ وہاں پڑھاؤ ڈالا انہوں نے کہا ہمارے لئے عرف آخر ہے ہمارے نبی پاک کی بات حضور پر ایمان لائے تعظیم و توقیر کی اور اس طرح کی غلامی کی کہ پوری طرح حضور کی غلامی میں مہم ہو گئے میں اور آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں ہم جدت بھی ساری اڑنا چاہتے ہم جو نیا رواج آتا ہے وہ اختیار بھی سارا کرنا چاہتے ہیں لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم بے سکون رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کیونکہ اوپر سے ہم بھاگ بھاگ کے دنیا اختیار کرتے اور ہمارے تو واپس آ تیری جگہ تو کوئی اور ہے تو کہاں جا رہا ہے تیرا مقام تو کوئی اور تو لوٹا تیرے لئے تو اللہ رسول کی بھارگاہ میں انعام کچھ اور ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے بڑے دلیر تھے زندگی میدانوں میں گزری پروان نہیں کی کبھی انسانوں کی مزاج نہیں تھا آگے بڑھتے رہنا جہاد میں رہنا سفر میں رہنا ان کا مزاج تھا حضرت امار بن یاسر غریب آدمی تھے لیکن ان کا عزاز یہ تھا کہ وہ نبی پاک کے پیارے کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی اختلاف رائے ہو گیا جناب امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی انہو اس بات سے رنجیدہ خاطر ہوئے دل جب ٹوٹا تو وہ دکھ کے جذبات آنسو بن کے رخصاروں پر بہ نکلے حضور کی بارگاہ میں پیغام گیا انہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو کے موقع ملا اپنی بات اول تو صحابہ میں کبھی کوئی عداوتیں ہوتی نہیں رنجشیں ہوتی نہیں عداوتیں تو رہتی نہیں اور رنجشیں بھی نہیں ہوتی اور کبھی ہوں بھی نہ صرف اس لئے ہوتی ہیں کہ ہمیں صلح کے طریقے سمجھ میں آ جائے ہمیں پتہ چل جائے کہ رائے کے اختلاف کے باوجود بھی خلوص کیسے ہوتا حضرت سیدنا خالد بن ولید کو حضور نے یہ نہیں فرما انہیں رازی کرو بلکہ حضور نے اتنی بات کہی یہ غلام کے لئے اشارہ بھی بڑا کافی ہوتا حضرت باجدی مستامی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو شاگردوں کو فرماتے تھے جس نے ہماری چوپ سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا جس نے ہمارے خاموش رہنے سے ہماری مرضی کو نہیں پایا وہ ہماری گفتگو سے کیا پائے تو پائی نہیں سکا بات کو سمجھ نہیں سکا حضور نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا اممار کو رازی کریں بلکہ محبوب نے مطلق کہا فرمایا جس نے اممار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا بس ایک بات مطلق کر دی اور کر کے بعد چھوڑ بھی اناب خالد بن ولید جیسا جرنیل ایک بوادر آدمی ایک سپہ سالار جو میدان جنگ کے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں جن سے قیامت تک لوگ سیکھیں گے پائیں گے پرکھیں گے اتنا بڑا آدمی دو جملے نبی پاک کہ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا بس ان دو جملوں میں وہ جرنیل گھوڑے کی پوش سے یک دم زمین پہ آئے جناب امار ابن یاسر کو راضی کرنے لگے اور کہنے لگے امار شاید یہ کام میں کبھی نہ کرتا لیکن جب سے تُو کریم کا پیارہ بنا ہے نا میرے لئے تیری رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کسی طریقے سے راضی ہو جائے تاکہ مجھ سے میرے معبوب راضی ہو جائے وہ رہ میرے لئے آسان ہو جائے جس رستے سے میں حضور کی بارگاہ تک جاؤ دوستو اپنی زندگی میں جب تک یہ انخرادی انقلاب ہم برپا نہیں کرتے دیکھو حضور ایک دین لے کے ان کے گھروں کے اندر ان کی مخالفت ہوئی ہے ان کے قدیلوں نے ان سے تعلق توڑا ان کو کاروباروں میں تجارتوں میں لوگوں نے ان سے کام کرنا چھوڑ دیا خسارہ ہوا لیکن ایک انقلاب ہے ایک سوچ ہے اگر وہ بس ٹھیک ہے روٹین میں سارا کچھ چاڑھ رہے جس طرح سارے چاڑھ رہے ہے تو انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی لیکن انہیں دھیر سارا رب دے عمل دیکھنا پڑا ہے مخالفت سہنی پڑی ہے کیونکہ وہ ایک الگ بات کر رہے تھے انہوں نے املا اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر کے دکھایا اگرچہ شدید انہیں طفانوں کا سامنا کرنا پڑا ایک حضور کی صحابیاں ہیں ان کا بھائی انتقال کر گیا تین دن ہو گئے ان کے انتقال کو اب ظاہر ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ہاں کتنے ہفتوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا محول بن جاتا ہے بلکہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ فلانا رویا ہی نہیں دیکھو جی اسے تو افسوس ہی کوئی نہیں دیکھو جی فلان آدمی وہ تو اس کو چہرے سے لگ رہا تھا اسے پروائی کوئی نہیں لوگ اپنے اپنے رنگ میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے سہابیاں ہیں اور سگے بھائی کا انتقال ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کا کوئی بھی انتقال کر جائے تو تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا سوائے اس خاتون کے جس کا خامد انتقال کر جائے وہ عدد پوری کرے گی اب وہ خاتون کہتی ہے چونکہ حضور کا حکم تھا تین دن سے زیادہ سوگ بعض لوگوں کی نظریں بھی اٹھیں انہیں کہا حد ہو گئی ہے بعض خواتین کی نظریں بھی اٹھیں کمال ہے ابھی تین دن ہوئے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ صحابیہ کہنے لگے کہ کہیں جانا تو نہیں تھا کہ میں خوشبو لگاتی یا مجھے کوئی مصروفیت تو ایسی نہیں ہو جائے کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منانا اس لیے میں نے فوراں یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس حکم سے پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں تو صحابہ نے عملاً وہ سارے کام کر کے دکھائے آج ملاد کی محفل کوئی بہت بڑا آئے تو غریبوں کی داد رسی ہوئی سچ بتاؤ ملاد منانے والوں ملاد کے دنوں میں کسی غریب کے گھر لنگر پہنچاتے ہو ہر عالم سے ہر بائے سے تو سن رہے ہو حضور غریب وں کے والی بن کے آئے تو پھر ملاد میں کیا یہ ضروری نہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری گلی میں یہ آدمی غریب ہے تو اچھا کھانا پکا کہ اس کے دروازے پک پہنچا دیا جاتا حضور اس ملاد سے بڑے راضی ہوتے کیا ہر ملاد کی تقریر میں ہم یہ نہیں سنتے کہ بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا زندہ درگور کر بھی جاتی تھی دل ایک نیا ستم روز ان کے لیے روا نہیں ہے سب سے زیادہ بہترین ملاد اس امیر آدمی نے منایا ہے جس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے غریب رشتہ داروں میں تہہ کر دیا اور امیر ہو کر غریب بیٹی کو بیعا کے لیا اس نے سب سے عظیم ملاد منایا ہم کیوں نہیں اس طرح ملاد مناتے کہ بیٹی کا جتنا بھی عصہ بنتا ہے اسے لیے دے دیں کہ رسول پاک نے مقرر فرمایا اللہ کے قرآن نے مقرر فرمایا حضور کے ملاد سے قبل یہ جہالت تھی اب تھوڑی ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کا عصہ دبا لیا جائے یہ ملاد کیوں نہیں مناتے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا جب جی چاہتا نکال دیا جاتا میرے محبوب نے عورت کو عزاز دیا اور فرمای یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی ہے جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا اس کو محبوب نے عزاز دیا اور حضور نے بار بار تعقید کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر نہ اللہ کرے نہ کچھ ملاد اس طرح کا بھی منائے ہم کہ بارہ ربی الاول کے بعد اپنا رویہ نرم کریں اہل خانہ کے حق میں اور جو حضور نے فرما تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اس کی عملی صورت پیش کریں غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا محبوب آئے غلاموں کو عزاز ملنے لگا کتنی مشکل میں ہیں آج ملازمین مختلف لوگوں کے اللہ کرے ملاد کی خوشی میں ان کے ساتھ رویہ ٹھیک کر لیا جائے ان کے لئے تھوڑے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کر لی جائے میری بات مکمل ہو گئی میں بات سمیٹنے لگاؤں ایک تو اپنے لئے ایمان کو عزاز سمجھیں مومن ہونا بائیس فخر جانے اور دوسرا جذبتی انداز میں دین کے حکامات پر عمل کریں حضور کی اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ارز کی ہے کہ وہ جو ملاد میں ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں بیٹیوں پر شفقت خواتین پر شفقت مظلوم پر غریب پر لاچار پر ملازم پر اس کا تھوڑا عملی ثبوت